بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہیے کبوتر کے آگے یہ میں جو نقصہ بتاؤں گا یہ آپ کو پہلے بتاتا چلو یہ سو کبوتر کے لیے سو کبوتر کو آدھا کلو دانہ کھلانا ہوتا ہے اور آئل لگا کے کھلانا ہوتا ہے وہ مکمل تفصیلات اس ویڈیو میں میں بتاتا ہوں ہاں دوستو ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جن دوستو نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کر لو اور ساتھ گھڑی والے بٹن کو ضرور د دوستو پریس کر لیا کرو ہاں دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیلات میں دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگلی کبوتر کم بمار ہوتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ ان کو سردی بھی نہیں لگتی سردی میں باہر ہی رہتے ہیں بھئی وہ اڑتے رہتے ہیں ان کا اخون گرم رہتا ہے ان کا اخون گرم رہتا ہے اس لیے وہ بہت کم سردی لگتی ہے ان کو تو دوستو ہمارے کبوتر کٹے ہوئے ہوتے ہیں اور جالو میں ہوتے ہیں تو ان کو سردی زیادہ لگتی ہے سردی سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور بمار ہو جاتے ہیں سب سے پہلے تو بھائی آپ نے کبوتروں کو پھڑکیاں دیتے رہنا ہے کترے کبوتروں کو بھی پھڑکیاں دیتے رہنا ہے دس پندرہ منٹ تک اور رسانہ اس کو پھڑکیاں دو گے ان کا اخون گرم رہے گا ان کا اخون گرم رہے گا جال میں ان کے پیچھے باغا کرو سوٹی لے کر تو دس پندرہ منٹ تک اگر اس کو بغا دیں گے تو سردی اس کو کم لگے گی اور کم بمار ہونے کے چانس ہوتے ہیں اور دوسرے نمبر پر بھائی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک آئل ہوتا ہے باداموں کا آئل یہ اوپر میں نے تصویر دے دیئے یہ والی بوتل اکثر دکانوں سے عام دکانوں سے بھی مل جاتی ہے یہ بہت آئل لے لینا ہے باداموالا اور آپ نے جو بھی دانہ آپ کبوتروں کو ڈالتی ہونا وہ والا دانہ آدھا کلو لینا ہے بھائی یہ سو کبوتروں کے لیے آدھا کلو دانہ لے کر اس میں ڈیٹ ڈکنا یہ آئل ڈال دو جو اوپر ڈکنا لگا ہوتا ہے نا اس بوتل کے وہ ہی ڈکنا استعمال کر لو ڈیٹ ڈکنا اس میں آئل ڈال کر اس کو کسی چیز سے اچھی طرح ہلانا ہے ہلانا ہے ایس طرح ہلانا ہے کہ جو ہر دانے کے اوپر آئل لگ جائے آئل لگانے کے بعد کبوتروں کے آگے دانہ ڈال دو کبوتر کھا لیں یہی دانہ جب کھا لیں گے تو اپنا دانہ دبھارا اس کے آگے ڈال دینا کیونکہ یہ تو تھوڑا ہوتا ہے نا سو کبوتر کے لیے یہ تو ویسے ان کو ایک دوائی سمجھ کے کھلانا ہے اس کے بعد اپنا دانہ ڈال دو اس کے بعد بھائی آپ اس کے ساتھ اگر گھڑ بھی دے دیں تھوڑا تھوڑا چنے برابر گھڑ کھلا دیا جائے تو یہ بہت زیادہ اچھا ہے اس لیے کہ ان کا اہون گرم لے گا اور سردی لگنے نہیں لگے گی ان کبوتروں کو اور انشاءاللہ آپ کے کبوتر تان درست اور صحت مند رہیں گے دوستو اگر میری ویڈیو پسند آئی لائک دینا کمنٹس کرنا اور کوشش کرنا کہ میری ویڈیوز کو فیس بک ورس اپ پر لازمی شیئر کر دیا کرو سب دوستو کا بہت شکریہ اللہ انہی کے بعد